اس ویڈیو میں شامل ہے فریزیا کے پلانٹ کا انٹرڈکشن اس کی مٹی کس طرح تیار کرتے ہیں پلاسٹک کے پاٹ کے نیچے جو ہولز ہوتے ہیں ان کو اورگینک طریقے سے کس طرح کور کرتے ہیں فریزیا کے بلوز کو کتنا گہرا اور کتنے کتنے فاصلے پر لگانے چاہیے اس کی رچ فلاورنگ کس طرح لیتے ہیں اور اس کو کون کونسی کھاٹ ڈالنے چاہیے اس کو پانی کب کیسے اور کتنا دینا چاہیے اور اس کی کیر کس طرح کرتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ فریزیا کے بلوز کہاں سے لے سکتے ہیں اسلام علیکم میرے دیئر فرنڈز ہم ہیں آپ کے گرین گارڈنرز فیزی اور حسام بہار کا موسم ابھی تھوڑا سا دور ہے دو تین مہینے رہتے ہیں اس کے لیکن بہار کی موسم کے پھولوں کی تیاریاں شروع ہیں ہمیں موسمیں بہار کی خوبصورت پھولوں کو انجوائی کرنا تو اس کی تیاری ہمیں ابھی سے سٹرائٹ کرنے پڑتی ہے آج ہم کس بہار کی پیارے سے پھول کی سیڈز یا جو پھر بلپ لگانے والے یہ آپ کو حسام بھائی بتا ہے بہار کے موسم کے جو پھول ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ طریقوں سے لگتے ہیں کچھ سیڈ سے لگتے ہیں کچھ پنیریوں سے لگتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں بلپس پلانٹس جو بلپ سے لگتے ہیں اور بلپس پلانٹس بہت سارے ہوتے ہیں خوبصورت خوبصورت سے ٹیو لپس ڈیفوڈیلز اور اس طرح کے بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں لیکن آج ہم جس بہت ہی پیارے بہار کے پھول کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے فریزیا یہ فریزیا کا بلب ہے اس کی دو سائڈز ہیں ایک یہ فلیٹ سائڈ اور ایک یہ پوائنٹڈ سائڈ جو فلیٹ سائڈ ہوتی ہے یہ زمین کی طرف ہم لگاتے ہیں یہاں سے کیونکہ اس کی روٹس نکلتی ہیں اور جو پوائنٹڈ سائڈ ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے اس نے سپراؤٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو سی شیلڈ ہے اس سے بہت سارے بلپس کے اوپر ہے اور یہ میں نے چھیلہ چھیل کے رکھا ہے اور ایکچولی بلپ یہ اندر سے اس طرح کا ہوتا ہے یہ اوپر سے تھوڑا سا سپراؤٹ ہو رہا ہے جب اس نے جب اس کا سیزن آتا ہے تو یہ خود ہی سپراؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا سیزن آگیا اور ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور جیسے ہم اس کو لگاتے ہیں تو یہ ہفتے دس دن کے بعد سپراؤٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے سالے آئیں اب ہم پریزیا کے بلپ کو کیسے لگاتے ہیں اس کا طریقہ دیکھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم نے یہ رچ سوائل تیار کی ہے اس کے اندر ٹوئنٹی پرسنٹ کمپوزٹ ہے اور ٹھرٹی پرسنٹ لیف مولڈ ہے یعنی کہ پتوں کی خاد ہے اور باقی سارے اس کے اندر بھال امٹی ہے یعنی کہ سینڈی سوائل سوائل ہم اس کو پلاسٹک کے پارٹس میں لگائیں گے آپ کو پتا ہے کہ پلاسٹک کے پارٹس کے نیچے بہت زیادہ ہولز ہوتے ہیں تو اس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو پانی کے ساتھ اس کی مٹی بھی بہ جاتی ہے سوراہ کو کور کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ طریقے استعمال کر سکتے ہیں جو مٹی کا گملہ ہوتے ہیں اس کو جب توڑتے ہیں تو اس کے پیبلز بنا کے ہم نیچے کور کر سکتے ہیں اور اس کی لیئر ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی جو ہولز ہیں وہ کور ہو جائیں ہم کپڑا یوز کر سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ مٹیریلز یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ہم یوز کریں گے وہ ہے یہ ٹیبل پام کے جو بارک ہوتی ہے اس کی سکن یہ نیٹ ٹائپ ہے اور اس کے جب پانی ڈالتے ہیں جب اس کی لیئر لگا دیتے ہیں تو جب پانی ہم ڈالتے ہیں تو جو مٹی ہوتی ہے وہ نہیں بہتی اس کے بجائے پانی اس کا بہت جاتا ہے کیونکہ اس کے ہولز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جو مٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے نہیں نکل سکتی اب ہم اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے ہم نے سوائل کے لیول کو مٹی کے لیول کو ہم نے گملے کے کناروں سے دو سے تین انچ نیچے رکھا ہے تاکہ اس کے بلپ ہم ایزی لے لگا کے اوپر سے مٹی ڈال کے کور کر سکیں اور اس کو ہم اس کے جو بلپ ہیں ان کو ڈیپ اس لیے لگائیں گے تاکہ جب اس کی جو فلارز ہوتے ہیں وہ بنچز میں لگتے ہیں اور بھاری ہوتے ہیں تو جو اس کی سٹیم ہوتی ہے وہ گر بھی سکتی ہے تو ہم اس لیے لگائیں گے تاکہ جو سٹیم ہے وہ اس کو سپورٹ ملے اور وہ سپورٹڈ رہے اور اس کے جب پھول نکلیں تو اس کا پلارٹ نیچے نہ گر جائے ابھی باری آتی ہے بلپ لگانے کی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی جو فلیٹ سائیڈ ہے جس کی بیس ہے جہاں سے اس کی روٹ نکلتی ہیں اس کو ہم نیچے کریں گے اور یہ جو پوائنٹڈ ایج ہے اس کو ہم اوپر کی طرف رکھیں گے تاکہ یہاں سے سٹیم نکلے اور اس کو ہم تقریباً ایک انچ کے فاصلے پہ لگائیں گے تاکہ جو اس کے بلپ جن کو سپیس ملے اور اگر اس طرح کے ہم نے چھیلے ہو تب ہم لگا سکتے ہیں لیکن ایس بیٹر کہ اگر آپ اس کی پروٹیکٹیو شیلڈ کے ساتھ لگائیں تاکہ اس کا بلپ جو ہے وہ سپراؤٹ ہونے تک پروٹیکٹڈ رہے اب ہم اس کے اوپر تقریباً ڈیرڈ انچ کی مٹی کی لیئر ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر یہ پلاسٹک کی ٹیگز ہیں ہم جو پلانٹ کا نام ہے وہ اس کے اوپر ہم لکھ دیں گے اور لگا دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس ڈیٹ کو آپ نے لگایا ہے یہ پلانٹ آپ کو وہ یاد رہے تو آپ اس کی بیک سائیڈ پہ اس کی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں ہمارے بلپ اب لگ چکے ہیں اب ہم اس کی ایک بار تھورو اور سلو وارٹرنگ کریں گے تاکہ پانی پوٹ کے نیچے تک چلا جائے اور نیچے تک مٹی نم ہو جائے اب ہم نے اس کی تھورو وارٹرنگ کر دی ہے اور جب بھی یہ ڈرائ ہوں گے تو ہم ان کی دوبارہ تھورو وارٹرنگ کر دیں گے نہ ہی ہم اس کو زیادہ گیلا رکھیں گے اور نہ ہی خوشت رکھیں گے ہم اس کی مٹی کو نم رکھیں گے تاکہ جو اس کے پلانٹس ہیں اس کے جو بلپ ہیں ان کو ایک ایون اماؤنٹ آف مویسچر ملے اب آتے ہیں ہم اس کی رچ اور ہیلدی فلارنگ کس طرح لیتے ہیں تو اس کو ہم نپک فیڈ کریں گے اور وارٹر سولیبل نپک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 ٹیبل سپون آف وارٹر سولیبل نپک دس لیٹر پانی کے اندر ڈیزولف کر کے اس کو ہر پندرہ سے بیس دن کے بات وارٹرنگ کر دیں تاکہ جو اس کی نمی ہے اس کو تھوڑو وارٹرنگ کرنا ہے مطلب اس کی گملے کو فلی بھر دینا ہے جہاں تک سپیس ہے اس کے اندر تاکہ جو اس کی نمی ہے پانی کی وہ گملے کے نیچے تک جلے اس کے بلپس ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور آن لائن بھی مل جاتے ہیں تو آپ اس خوبصورت سے پلانٹ کو اپنے گھر میں لگائیں اور اس کے خوبصورت خوبصورت پھول کو انجوئے اس کا سب نمی ہے تو ہفتہ دس دن کے بعد اس کا سپراوٹنگ ہوگی اور پھروری کے اندر جا کے پھول کھلیں گے اور مارچ سے سٹارٹ ہوں گے اور پورا سپرنگ سیزن ہب ان کے خوبصورت خوبصورت پھول انجوئے کریں گے یہ دیکھیں آج یہ فریزیہ جو ہے اس کا پلانٹ کتا بڑا ہوگیا ہے یہ ہم نے پانچ نوویمبر کو لگایا تھا انشاءاللہ ایک منت کے بعد اس کے اوپر بہت کیوٹ سے مزے مزے کے پھول آئیں گے so stay healthy, stay happy, stay with green gardens and happy gardening موسیقی